السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی بلکل ٹک ٹاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں کیما کریلے یہ بہت تیسٹی اور ایزی ریسپی ہے کافی سارے لوگ کریلے صرف اس لیے نہیں پسند کرتے کہ یہ کڑوے ہوتے ہیں تو جی اسی حوالے سے بہت سارے ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے کہ آپ کے کڑیلے کڑوے نہیں بنیں گے اور بہت کم ٹائم میں آپ اسے تیار کر لیں گے اور ویسے بھی یہ بہت فائدے مند ہے یہ ہمارے خون کو صاف کرتے ہیں مطلب بلڈ فیلٹر کرتے ہیں یہ کریلے اس لیے آپ اس کو ضرور گرمیوں میں ٹرائے کریے گا چلیے آپ کا ٹائم ضائع کیے بینہ اپنی زبردست سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردست ٹیسٹی اور شاندار کریلوں کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے ہاف کے جس سب سے پہلے کریلے لیے تھے ان کو اوپر سے ہم نے بہت زبردست سا چھیل لیا ہوا تھا بعد میں ہم نے اس کو ون ٹیبل سپون نمک لگا کے اس کو ہم نے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیا ہوا تھا تاکہ اس کی کرواہت جو ہے وہ ساری ختم ہو جائے جب دو گھنٹے ہو گئے تھے اس کو ہم نے اچھے سے واش کر کے اور اس کو یوں ہم نے نچوڑ لیا ہوا تھا تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر نہیں بھی کسی چیز کا پتہ چلا تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں مجھے پوچھ سکتے ہیں دوسری طرز یہاں پر سب سے پہلے گیس پیک پین رکھیں گے اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ایک کپ کے برابر کوکنگ آئل کوکنگ آئل کو یہاں پر ہم بہت زیادہ گرم کر لیں گے تاکہ کریلے فرائے کرتے ہوئے ہمیں زیادہ ٹائم نہ لگے آئل اچھے سے گرم ہو چکا وہ ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کریلے اور اسے ہم یہاں پہ فرائے کر لیں گے تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ اور اس کو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طرح کا کلر دینا ہے اگر آپ اس کو زیادہ کلر دے دیں گے تو یہ سکت ہو جائیں گے ہم نے اس کو نرم نرم سے رکھنا ہے اور اسے ہم تقریباً فرائے ہونے دیتے ہیں اتنے میں ہمارے کریلے فرائے ہوتے ہیں ہم کیمہ جو ہے وہ بوائل کر لیتے ہیں یہاں پر ہمیں کراہی لیں گے اس میں ایڈ کریں گے ہاف کے جی ہمارے پاس مٹن کا کیمہ ہے آپ کے پاس بیف کا ہے تو کوئی مسئلن یا بیف بھی یوز کر سکتے ہیں کیمہ کو ایڈ کرنے کے بعد ساتھ اس میں جائے گا یہ ہمارے پاس دو میڈیم سائز کے پیاس تھے جسے ہم نے رفلی کاٹ لیا ہوا ہے ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر تھا جسے بھی ہم نے رفلی کاٹ لیا ہوا ہے ٹو ٹیبل سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ہے اور کھڑے مسالوں میں ہمارے پاس ایک تیز پتہ ہے دو بادیان کے پھول ہیں ایک دارچین سٹیک ہے اور دو چھوٹی لائچی ہیں یہ اس لئے ہم ایڈ کریں گے تاکہ کیمہ جو مقصود سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو سکے سپائسز میں اس میں جائے گا سب سے پہلے ون ٹی سپون لال مرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون اس میں حلدی ایڈ کریں گے ون ٹی سپون خوشک دنیے کا پاوڈر اور ون ٹی سپون یہ مارے پاس زیرے کا پاوڈر ہے اور یہ دو گلاس ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے نمک ابھی ہم نے اس میں بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا کیونکہ کریلوں کو بھی بہت زیادہ لگا ہوتا ہے تو اس طرح سے نمک تیز ہو جاتا ہے جب کیمہ ہمارا تیار ہو جائے گا پھر ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اب ہم یہاں پر اسے اچھے طریقے سے مکس کر کے کور کر دیں گے اور کور کر کے ہم یہاں پر اسے رکھیں گے 20 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ تاکہ کیمہ ہمارا اچھے سے گل جائے دوسری طرف کریلوں کو دیکھیں 6 سے 7 منٹ ہو چکے ہوئے ہیں خوبصورت سا گولڈن کلر آ چکا ہوا ہے بہت زیادہ آپ نے ڈاک نہیں کرنا ہے بلکل اسی طریقے سے آپ لوگ کلر کو رکھئے گا بہت پیارے لگیں گے اس کیمہ کو کور کیے ہو چکے ہوئے ہیں یہاں پر تقریباً 20 سے 22 منٹ اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ بہت زبردست سا گل چکا ہوا ہے اس کا پانی بھی بہت اچھے سے خوشک ہو چکا ہوا ہے اور اب یہاں پر ہمیں کرنی ہوگی اس کیمہ کی بنائی بنائی کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر یہ ہمارے پاس کوکنگ آئل ہے مکس کریں گے اچھے طریقے سے گیس کا فلیم یہاں پر میڈیم ہے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے تھری ٹیبل سپون کے برابر یہ ہمارے پاس کٹ کی ہوئی مرہری مرچے ہیں یہ آپ لوگ اسی پوائنٹ پر ایڈ کر دیجئے گا تاکہ ساتھ ہی اس کے بھون جائیے بھی یہاں پر چھے سے سات منٹ ہو چکے ہوئے ہیں کیمہ کی زبردستی بنائی ہم نے کر لی ہوئی ہے اس سے گریوی جو ہے وہ بہت ہی زبردستی تیار ہوگی اچھے سے مکس کریں گے دہی اپنا پانی چھوڑے گی اس پانی کو بھی ہم نے بہت زبردستا خوش کر لینا ہے کیمہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دن ہے اس میں خوبصورتی کے لیے میں نے ہری مرچے ایڈ کر دی ہوئی تھی ثابت اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ فرائی کیے ہوئے کریلے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے کریلوں کو ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر نمک چیک کرنا ہے یہاں پر میں نے چیک کر لیا ہے اس میں جائے گا ون ٹی سپون کے برابر یہ ہمارے پاس نمک ہے مکس کریں گے اچھے طریقے سے کریلوں کو مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے پانی ڈال کے اس کو ہم تقریباً تین منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر دم پر لگا دیں گے دو سے تین منٹ ہو چکے ہوئے ہیں کور کیے ہوئے اوپن کر کے چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کیمہ کریلے بلکل دن ہے گیس کا فلیم اب ہم یہاں پر بند کریں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہرا دنیا ساتھ ہی جائے گا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اب ہم فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں فائنل لوگ کو مسمت کریے گا بہت زبردستی ہونے والی ہے فائنل لوگ تو الحمدللہ خوشبودار کیمہ کریلے کی ریسپی بلکل تیار ہو چکی ہوئی ہے اسی طریقے سے آپ لوگ اسے بنائیں گے تو سب انشاءاللہ کانے پہ مجبور ہو جائیں گے یہ اتنے کو کوئی ٹیسٹری بن کے تیار ہوئے ہیں کہ کیا ہی کہنے ہیں آپ لوگ بھی ضرور اسے ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ کے کیمہ کرے لے کس طریقے کے بن کے تیار ہوئے ہیں مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہتا ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں دھیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ